تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پیار بارا اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک انفرمیشن کیمیا گری پیارے دوستو آج ایک اور آپ کی خدمت میں آپ کی رہنمائی کے لیے ایک بہت ہی پیارا نقصہ لے کیا ہوں تو امید ہے کہ آپ میری ساری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہوں گی تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب ضرور کر دیا کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آج کیا نقصہ بہت ہی خاص ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شنگرف کو قائم کیسے کرتے ہیں اور شنگرف کو قائم کر کے نکرا کو رنگین کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نکرا پختہ رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے شنگرف قائم النار سے تو پیارے دوستو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو پیارے دوستو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ نوٹ فرما لیں سب سے پہلو جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے نمک ستیاناسی ستیاناسی بوٹی کا آپ نے نمک بنانا ہے ایک پاؤ پیارے دوستو جو بزر میں آپ کو بتاؤں آپ نے اتنا ہی لینا ہے اور جو چیزیں جس طرح کی میں بتاؤں آپ نے اچھی کوالٹی کی لینی ہے تاکہ آپ کو نقصہ بنانے میں کی پریشانی نہ ہو اور نقصہ کو غور سے سنا کریں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ بعد میں پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ اس کی طرح کیا کرنا ہے حضرین ناظرین ویڈیو کو آپ غور سے سنیں غور سے دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا تو ایک پاؤ آپ نے یہ لینا ہے ایک پاؤ دوستو آپ نے ستیہ ناسی بوٹی کا نمک خود بنانا ہے اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو مجھے بتائیں میں آپ کو یہ طریقہ بتا دوں گا بہت ہی آسان ہے تو آپ نے کہیں سے لینا نہیں ہے کیونکہ وہ صحیح نہیں ہوتا آپ خود بنائیں تو یہ بہتر ہے اس کے ساتھ پیارے دوستو ہم لیں گے سوہاگا ایک پاؤ ان دونوں چیزوں کے لیے کے آپ نے کھرل کرنا ہے اچھے سے یک جان کرنا ہے بھاریک پیسنا ہے جب بھی اچھے سے آپ اس کو پیس لیں کھرل کر لیں تو آپ نے اس میں رکھنی ہے ایک پاؤ گندک آملہ سار گندک آملہ سار آپ نے اس پاوڈر کے درمیان میں رکھ دینی ہے تو عزیز دوستو آپ نے اس طرح کل سکتے ہیں کہ تھوڑا سار پاوڈر نمک ڈال کے نیچے اوپر گندک رکھ دیں اور باقی جو بچا ہے اس کو اوپر ڈال دیں اور ایک آپ کڑھائی لیں اس کے اندر اس کو رکھ کے نیچے آپ نے آگ جلا دینی ہے تو آگ جانے کے کچھ دیر بعد یہ گندک قائم ہو کے نمک اور سہاگی کے ساتھ مکس ہو جائے گی اس کے بعد تھنڈا کر لیں آپ اس کو تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کا پھر بریک پاوڈر بنا لیں اس کو اچھے سے کھرل کر لیں تو عزیز ناظرین جب یہ آپ کو پاوڈر بانجے تو پھر آپ نے ایک طولہ شنگرف لینی ہے اچھے والے شنگرف لینی ہے آپ نے ہلکی والی نہیں لینی تو ایک طولہ آپ شنگرف لیں گے اس ڈالی کو آپ اس پاوڈر کے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا کہ پہلے تھوڑا سا یہ جب ہم نے پہلے پاوڈر تیار کیا اس کو آدھا رکھے اوپر شنگرف کر آکھے دیں اور باقی باوڈر اس کو اوپر ڈال دیں اور پھر ویسے ہی آپ نے اس کو کڑھائی کے اندر رکھے آگ دینی ہے تقریباً دس سے بارہ گھنٹے آپ نے اس کو آگ دینی ہے پیارے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں درکھ شیئر کریں ہماری حصلا فضائی کے لیے تاکہ ہم آپ کے احنمائی کے لیے اچھے اچھے نکسے لاتے رہیں تو آگے جلتے ہیں دوستوں بارہ گھنٹے آگ دینے کے بعد آپ اس کو نیچے اتار لیں تھنڈا کر لیں اور اس کے اندر سے شنگرف نکال لیں یہ شنگرف قائم اور اکسیری ہوگی اور نکرا کو رنگنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست چیز ہے جو بھی نکرا آپ کے پاس ہو چاہے بزاری ہو یہ اس کو رنگین کرے گی رنگین اور نشادری ہوگی اگر تضابی کر لیں پھر تو کیا ہی بات ہے بیڑے ہی پار ہے اس کے علاوہ اگر تضابی نکرا ہے تو پھر بھی کام چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں پیارے ناظرین یہ اعلیٰ نقصہ میں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے آپ کے احنمائی کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو تو دوستو ویڈیو کو سکیم مت کیا کریں پورا ویڈیو دیکھا کریں ویڈیو کو آگے آگے کر کے مات دیکھا کریں تاکہ آپ کو بنانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیا لائک کو سبکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ